اسلام علیکم آج میں آپ کو نو اور دس محرم حرام کے لیے ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تنگی ہے بیماری ہے مسیبت ہے تو اس کے نجات کے لیے یہ وظیفہ بہت کارامد ہے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ نو محرم کو اور دس محرم کو باوزو ایک تسبیح درودہ ابراہیم کی پڑھنی ہے پھر سجدے میں جا کر لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین تین سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح کرنی ہے اور پھر سجدے سے اٹھ کر ایک تسبیح درودہ پاک کی کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگیں تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے اور آپ کی دعا قبول کریں گے یہ اپنے وظیفہ نو اور دس محرم کو کرنا ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے نتائج خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں اللہ حافظ